اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ایک اہم کلینیکل کیس ہے وہ ہے کرٹیکل کنڈیشن میں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتا دیکھیں کہ اس کو کیا ہوا ہے اس کو یہ ہے وائرل انفیکشن وائرل انفیکشن کون سا ہوتا ہے کینائن پاروو وائرس پاروو وائرس کیا ہوتا ہے اس کا افیکٹ کس پہ ہوتا ہے موسٹلی اس کا افیکٹ ہوتا ہے جی آئی ٹی پہ جی آئی ٹی میں کیا ہوگا اس کا دو کام ہوں کے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں ایک تو جو بھی چیز کھائے گا تو وہ وائمیٹنگ ہوگی نمبر ٹو جو وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگا وہ ڈائریا کے تھرو چلا جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈی ڈائریا ہوتی ہے بلڈی ڈائریا میں جو بھی بلڈ بنتا ہے وہ بجائے کہ انٹیسٹین کے تھرو سارے جسم میں بلڈ بنائے وہ نکل آتا ہے تھرو ڈائریا تو اس میں کیا ہوتا ہے ویکنیس بھی ہو جاتی ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہتی ہے سی وی ار قسم کی ڈی ہائیڈریشن فائنلی اس کا ڈیتھ ہوتا ہے کیوں کہ یہ وائرل انفیکشن ہے وائرل انفیکشن کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو کلینیکل سیمٹمز کیا ہے اس کو ڈائیگنوز کیا ہے ایک تو لیتھرجک ہوگا جو بھی فود کھائے گا وہ وامیٹنگ کرے گا اور اگر جو بھی فود ہے تو اس کو ڈائریا ہوگی ڈائریا بلیڈ ہوگا اور اس میں سمیل ہوگی یہ سگنیفیک انڈ فائنڈنگ سے دوسری جو ہیں بلیڈ جو اس کا نکالیں گے اور اس میں لیبارٹریکل ٹیسٹ ہوتی ہے اس میں پیکڈ سیلس والیوم جو ہوتے ہیں وہ ڈکریز ہو جاتے اس لیے اس کو کیپلر ریفل ٹائم بھی دیکھتے ہیں سی آر ٹی میوکس میمبرین وہ ڈرائے ہو جاتے ہیں آکسی جن کی کمی ہوتی ہے کیونکہ یہ پرابلم ہوتا ہے اس کا بلیڈ ڈائریا کا تو اس کا ہم نے ڈائیگنوزز تو لیبارٹریکل ٹیسٹ الائزہ ٹیسٹ پی سی آر ٹیسٹ ہوگی لیکن سیمٹوم بیسٹ تھے پہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا ہے ٹریٹمنٹ وائرل انفیکشن کا کوئی بھی نہیں کیوں ریسٹ ہے اس کو سافٹ فود ہے تو یہ ریسٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن سیکنڈری انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن کیونکہ یہ جی آئی ٹی میں ہو گیا ہے تو ان کو بہالی کے لیے ریہیبیلیٹیشن کے لیے ہم نے ان کو فلیوڈ تھرپی دیا ہے لیک ٹیٹنگ رنگر سالیوشن تو یہ آئی وی تھرپی ہوتی ہے فرسٹ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ دیا آئی وی رائٹ سائیڈ میں سفلک وین میں آئی وی کینیولا لگایا وہ اس کو کچھ مومنٹ اینیمل کی مومنٹ کی وجہ سے وہ چینج ہو گیا وہ بلاک ہو گئی تو ہم نے اس کو ریپلیس کیا دوبارہ لیفٹ جو ہے ایریا میں ہم نے سیفلک وین میں لگا ہے ابھی یہ ڈرپ جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور یہ دیکھو اس کا سلولی ہے اس پر باڈی ویٹ ہم نے رکھا ہے تو یہ جو فلوڈ ہوگا تو ان کی ڈی ہائی ڈیوشن ریکوبر ہو جائے گے سپورٹ میں ہم ان کو انٹی بائٹک دیتے ہیں تھرڈ جنریشن میں اور اومی پرومیزول دیتے ہیں جی آئی ٹی برابلم ہے اسی وجہ سے اور لیورٹانک کے لیے ہم دیتے ہیں جی ٹی پار تو آن سیڈ بھی دیتے ہیں دیا ہے ان کو تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈی ایم اسٹوڈنٹس ہیں انڈر گریجوئٹ ہیں یا گریجوئٹ اسٹوڈنٹس ہیں ویٹنیرین ہیں تو ان کے پاس اگر یہ کلینکالی یہ سک اینیمال آ جائے تو ان کو کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کریں تو ٹریٹمنٹ پروسیجر بتایا ہے کہ ان کو ایک نمبر ون کیا ہوگا کہ اس کو وائرل کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن سپورٹ ہوگا سپورٹ میں کیا ہوگا کہ ہم ان کو پہلے کینیولا لگاتے ہیں آئی وی کینیولا آئی وی کینیولا کی سائز کیا تھی ڈاکٹر عبدالسلام ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو آئی وی کینیولا کی سائز ہوگی وہ جو ان کو لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کے لیے آپ کے پاس سیزار ہونی چاہیے اور بینڈیج سافٹ بینڈیج ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹک نہ ہو جائے اس کو اس کی اسکن اور ہیر سے تو اس لیے بہتر ہے کہ کلپنگ کریں کلپنگ کے لیے دو مشین آٹومیٹک ہیر کلپر اور الیکٹریکل ہیر کلپر ہوتی ہے ان کے ہیلپ سے بفت ہیلپ کرو اس کی ہیلپ کریں گے تو ان کو کلپنگ ہوگی بہتر ہوگی تو الٹرنیٹر ہمارا یہ پرنسپل ہوتا ہے کہ کینیولا ہمیں ہونے چاہیے دو ایک اگر وہ خراب ہو جاتے ہیں تو دوسرا سپورٹ کریں ایسے ہی میں فیصلہ کیا تھا تو کلینکل ورک کے لیے کبھی کبھی نقصان بھی ہوتا ہے یہی نقصان وہ بلاک ہو جاتا ہے تو دوبارہ کنٹینیو کریں کیونکہ ہمیں اسے اینیمل کی لائف کو سیو کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم آپ کو اور اس کا میوکس میں برین دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ریکووری ہو گئی ہے اس کی یہ پہلے ڈی ہیڈریشن تھی ابھی ان کی ریکووری ہو گئی ہے اور اینیمل کمفرٹبل فیل کر رہا ہے ان کا جو پین ہے پین ریلیف مل رہا ہے اس لیے ہم نے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے پرپس یہ ہوتا ہے کہ کرٹیکل اینیمل کو ہم سیرہ سا اینیمل کو ہم ریہیبلیٹیشن کریں اس کو بہتر ٹریٹمنٹ کریں کیور کریں تو ہمارا یہی ہوتا ہے مقصد ایم بھی یہ ہوتا ہے اور یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ فریش ویٹنیرین کو نالیج ملے آج کی جو کمپلیٹ زوائی جو لکھی ہے انٹیبائیٹک لکھی ہے جو جی آئی ٹی کو سپورٹ کرے گی لیور کو سپورٹ کرے گی فلوڈ ریپلیسمنٹ ہوگا آپ کی اسائنمنٹ ہے یہ ڈی وی ایم اسٹوڈنٹس کلینکل اسٹوڈنٹس کے لیے یا سمال اینیمل سرگری پرکٹس جو آپ کا اپکومنگ ٹونٹی ٹو بیچ کے لیے جو ہے سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو یہ سپورٹ ہوگا تو اس لیے آپ سب اسٹوڈنٹس کو ہمارا یہ ایڈوائیس ہوتی ہے کہ آپ ان کو ڈائیری میں لکھیں کیونکہ یہ پیشنٹ کل آپ گریجویٹ ہوں گے تو آپ کو یہ ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا ہمارے پاس جو کام کیا ہوتا ہے ہر ایک ایم فیل اسٹوڈنٹ ایم فیل اسٹوڈنٹ یا پی ایڈی اسٹوڈنٹ کا یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے کہ اس کرٹیکل پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کر کے کیور کرنا جب اس نے کیور کیا ٹریٹمنٹ کیا بہال ہو گیا تو ہم ان کو ایڈیشنل مارکس دیکھے ہیں کہ بھائی اس نے پیشنٹ کو ریکاور کے آئے اس میں ہمارے پاس جو پی ایڈی سٹوڈنٹ عبدالسلام خوصو ہے اور ڈاکٹر فتر ہے ڈاکٹر سلام خوصو اور ان کی کوشش سے ہمارے کلینک میں ایک بہترین کام ہے اور ہم ان کے توصل سے آج سے ہم نے ایک نیو اسٹیبلش کیا ہے جس میں ہم ان کا بلٹ نکال کے بلٹ ٹیسٹ کریں گے اگر ان کو ضرورت ہے تو اس کی بریڈ کو سیم دریڈ کا ڈاؤنر بھی ہم دوبست کر کے بلٹ نکال کے ہم کو بلٹ لگائیں گے کہ اس کو اس کنڈیشن میں بہالی ہوگی تو ہمارا پروجیکٹ یہ کامیاب ہو جائے گا اس لیے ہمیں اسٹوڈنٹس کی تاون ہے اور کلائنٹس اونرز کی تاون کی ضرورت ہوگی تو کسی بھی جانور کو اس قسم کی پرابلم ہے تو ہمارے یونیسٹی ٹنڈو جام میں ہم لے کے آئیں گے آپ لے کے آئیں گے تو ہم ان کو سروس دیں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو انفرمیٹو ملے پسند آئے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا تاکہ سب اسٹوڈنٹس کو ملتی رہے نیو نیو انفرمیشن اس ایڈوانس ویڈیو سرجری ویڈیو میڈیسن میں تو یہ بھی ایک سپورٹ میں ہم ان کو آپ کو پتا ہے کہ جی آئی ٹی میں پرابلم ہو جائے تو ان کو میٹرونی ڈیوزول سپورٹ میں دیتے ہیں تو آپ امید یہ ہے کہ آج اس کی ریکووری ہو جائے گی پھر روپیٹ کریں گے کل ان کو ٹریٹمنٹ پرسوں بھی ٹریٹمنٹ کریں گے لیکن اس کو کہنی علا لگی ہوئی ہے ہماری امید ہے ہماری کوشش ہے کہ آپ کا ڈاگ بہتر ہو جائے انشاءاللہ ریکوور ہو جائے گا اور بہترین کا یہ اس کو ڈاگ جیسے ہی ون ویک تھا کا تھا تو ہمارے پاس ایگزیمنیشن کے لیے لے کے آیا تھا تو تب سے یہ انیمل فرینڈلی ہے ماشاءاللہ بھی آج ان کی ریکووری ہو جائے گی